اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور کچھ دنوں بعد ہماری یہ کلاس اب ہو رہی ہے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم اپنی کلاس کے اقتطام کے طرف بڑھ رہے ہیں تو آج ہم ایک آپ کے سامنے ایک امپورنٹ ٹوپک ہے اسلام اور فلسوہ اگر جیس میں سے زیادہ کوئسٹن نہیں آتے مگر اس میں سے تین کوئسٹن آجاتے ہیں بہرحال ہمیں تو ایک کوئنٹس کی ضرورت ہے تو یہ تو پھر بھی تین سے چار نمبر ہیں تو میکسیمم آج جو چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ پیپر میں کوئسٹن آئے ہوئے ہیں اور وہ چیزیں ڈسکس کرنی ہے جو پیپر میں آنے سے متعلقہ ہے دیکھیں کام تو بہت زیادہ ہے جتنا بھی کر لیں پھر بھی وہی لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی کمی ہے اس کے باوجود ہم سارے کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش میں برکت ڈال دے اور اس کوشش میں ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرما دے تو آئیے آج ہم اپنی کلاس ایک آغاز اسلام اور فلسفہ اس کی جو اقدائی کتب ہے ہم ان کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں یاد رکھیں فلسفے کی کتابوں میں سے ایک دو کتاب لازمی سوال آنا آپ کو اور لا سائم تحاوت الفلسفہ مقاس درو فلسفہ یہ سارے سوالات اس طرح کے آ رہی ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں علم ہونا یہ بہت زیادی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں فلسفہ کیا چیز ہوتی ہے اس کی بہت سے ڈیفنیشنز موجود ہے تلاش کا نام ہے اور یہ مسلسل تلاش ہے بغیر ایک اس کی جامع اور ڈیفنیشن ہے کہ فطرت کے ایک جامع نکتہ نظر کی تلاش اور اشیاء کی کلی اور ہماغیر توجیہ کا نام فلسفہ ہے اسے میں اپنے یاد رکھنا ہے اور پریشان ہی ہونا کتنی ڈیفنیشن کیسے یاد فطرت کے ایک جامع نکتہ نظر کی تلاش اور اشیاء کی کلی اور ہماغیر توجیہ کا نام ہے یہ فلسفہ ہے نا بیسیکلی یہ موضوع ایسا رہا ہے جو بہت کم لوگ کر رہا ہے اور جن کا رہا ہے پھر لوگوں نے ان کو فلسفی کہا ہے یہ بڑا فلسفی ہو گیا آج پہ ہمارے ہم ایسے ہوتا ہے جو تھوڑی سی دقیق باتیں کرتا ہے آج پہ ہم اس کو کہتا ہے یار یہ تو فلسفی اینا باتیں کر یعنی کی چیزیں ڈنگی ڈنگی گلنا جو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے رہا اس کو ہم کہتے ہیں یہ فلسفی ہو گیا ہے فلسفر بڑھ گیا ہمارے استاد ڈاکٹر ہم آدھلک بھی یہ کہاں کرتے تھے پنجاب انیورسی میں کیونکہ میں نے ہمیں اسلامیات میں میں نے اسلام اور فلسفہ پڑھا ہے اسلام اور فلسفہ ڈاکٹر صاحب سے میں نے پڑھا ہے تو وہ ہمیں ایک مثال دیا کرتے تھے کہ فلسفہ کیا چیز ہے ابھی یہاں پہ میں صرف آپ کو پیپر کے حوالے سے بتا رہا ہوں جب ہم یہاں پہ اس کے سریم وہ کارے چیزیں مسئلہ خلق قرآن کے حوالے سے مسئلہ افتیارات کے حوالے سے کہ انسان ازاد ہے یا مقید ہے اب اس کے بارے میں اور بھی بہت سارے تقدیر کے جو مسائلوں اس پہ یہ سارے کے سارے فلسفے کے جو علم القلام کے جو مسائل ہیں یہ گھچے بہت زیادے ہیں ہم اس میں بات رکھا رہے ہیں ابھی ہم پیپر کے حوالے سے یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے درخشاہ ہم کہا کرتے تھے کہ فلسفہ جو ہے نا اندھیرے کمرے میں کالی بلی کو تلاش کرنے کا نام ہے جو اس کمرے میں موجود نہیں ہے اندھیرے کمرے میں کالے کمرے میں کالی بلی کو مسلسل تلاش کرنے کا نام ہے جو اس کمرے میں موجود نہیں ہے یعنی کہ نا بلی ملے گی نا کو بات کلیر ہوگی تو ایسی ہے کہ ہماری جو چیزیں ہیں نا فلسوی میں ہم مسلط سے تلاش کر دی رہے ہیں جہاں پہ کوئی سوال حل ہو گیا وہاں سے کوئی نیا سوال آ جاتا ہے اب یہی بڑا مسئلہ تھا متعدلہ کا اشارہ کا آپ ان کے باتیں سن کے آج کل کے ایک پی ایڈی سکولر جو ہے وہ تو کیا اس سے بڑے بڑے سکولر وہ کنفیوز ہو جائیں گے یہ ایسے سوالات ہیں اور انہوں نے ایسے سوالات کیے اور ایسی باتیں کی کہ بہت ساری لوگ ان کے معتقد بن گئے اور یہی وجہ ہے جو معتادلہ کے ماننے والے بہت زیادہ ہو گئے اور اس کے باوجود کے معمول واسق متوقع یہ سارے اسی کے ساتھ جاں ملے اور بادشاہوں کا مذہب سرکاری مذہب یہ معتادلہ آپ قائد بن گیا تو بہرحال فلسفی ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو سمجھنا ہے یہاں پہ ہم پیپر کے حوالے سے یہاں پہ ڈسکس کریں گے ابھی آج آپ کے سامنے کچھ کتابوں کا تعارف ہے اور اس کے بعد ہم مغربی اور اسلامی فلسفرس کو اسلامی سارے نہیں یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ امام غزالی رحمت طولہ رہ کے بارے میں میں پڑھ چکے ہیں باقی کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا ہے ہاں ابن رشد کے بارے میں نہیں پڑھا وہ ہم انشاءاللہ پوچھنے کریں یا تو کل پڑھ لیں یا پھر آپ سپیشل آپ اس کو تھوڑا سا متعلق ہے میں رکھیں میں آج انشاءاللہ اسلامی فلسفرس کی ایک بوک آپ کو سینڈ کروں گا تو کام بہت زیادہ جی ہمارا تو آج ہم نے اس کو کرنا ہے انشاءاللہ کمپلیٹ کرنا ہے اس میں بہت ساری امپورڈنٹ پریسر ہے جو آپ کہیں گے پڑھنے کے بعد کہ واقعاً ان کے بارے میں سوالات آتے ہیں تو لہذا آپ نے اس کے لئے تیانا جائے سب سے پہلے جی فلسفہ کیا ہے یہ کتاب کس کی ہے علامہ وحید اشرت کی اشرت کی یہ کتاب ہے فلسفہ کیا ہے نمانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے تم کو آپ نے لعبی آتے ہیں یہ نعیم آمد صدیقی کی فلسفہ ہندو جنان میرے پاس پڑھی ہوئی ہے یہ بہت اہم کتاب ہے جو رخش آب نے بھی حملہ گوائی تھی نعیم آمد صدیقی کی نعیم آمد کی یہ کتاب ہے اہم صدیقی نہیں نعیم آمد کی یہ کتاب ہے فلسفہ ہندو یونان اخلاق اور فلسفہ اخلاق یہ آپ نے کئی لفعہ یہ کتاب سنی ہے اخلاق اور فلسفہ اخلاق ہے حفظرمان صحوروی کی یہ کتاب پر یہ ایمپورٹن ہے بہت ہے اب انگلیش کے اندر بھی بہت ساری قطب ہے ہسٹری آب مسلم فلسفی ایم ایم شریف ایم ایم شریف کی یہ کتاب ہے ہسٹری آب مسلم فلسفی ایم ایم شریف اس کے بعد ہے یہ اقبال کامل اقبال کامل یہ داکٹر علمہ عبدالسلام ندوی کی کتاب ہے داکٹر علمہ عبدالسلام ندوی کی اب یہ تنقیہات کتاب آئی ہوئی ہے یہ دو دفعہ سوال پوچھا ہوا ہے کہ تنقیہات کے مصنف کون ہے یہ فرصوے پہلامہ مددی رحمت اللہ کی کتاب ہے تنقیہات اس کے علاوہ میں بکس آپ کو ساری پروسپیکٹر سپیزیل سے وہ آپ کو شیئر کر دوں گا لیکچر کے بعد اس کے بعد ہے جی مغربی فلسفر ہے انپکاو دوس ہے جغرافیہ دارتا انکس کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھنا ہے بہت سارے کتابیں ہیں جو آپ کو میں نے ابھی بتانی ہے وہ میں آج آپ کے انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دوں گا ابھی آپ دیکھیں ہم اس کے بارے میں مختلف جو فلسفرز ہیں ابھی ہم ان کا نکر ابھی ہم بات کریں گے مغربی فلسفرز کی جس میں یونان سرفرست ہے یونانی اس میں پہلا جو نام آتا ہے وہ ایک چھوٹا سب آپ کو بتانی ہے مختصر سا تعریف کرنا ہے آپ نے کوئی اتنا زیادہ یاد نے بکا تعریف یہ آپ نے تعریف دیار میں رکھ رہا ہے بس چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے دین میں رکھ رہا ہے کیونکہ زیادہ چیزیں اس میں سوالات اتنے دقیق نہیں آئیں گے اس لئے آپ پریشان نہیں ہونا یہ ایک جغرافیہ دار تھا کیا تھا جغرافیہ دار تھا اور یونان کا اولین نصر نگار یونان کا عبدالین پہلا نصر نگار تھا نصر نگار یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ سننے سے باتیں بہت ساری یاد رہ جاتی ہیں اور دنیا کا جو نقشہ ہے نا وہ اس نے سب سے پہلے بنایا اور اس میں دو ایسے کیے ایک نقشہ جو ہے وہ یورپ کا ہے اور دوسرا ایشیا کا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بارے میں اور کوئی زیادہ باتیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد نام آتا ہے کہ بڑا مشہور و معروف ہے بیعت والوں کے لئے بہت زیادہ افیسہ گوز اگرچہ آپ کو یہ بتا جائے کہ یہ اسلام اور سائنس کے بھی سوالات ہیں اسلام اور سائنس کے میں نے اس لئے ان کو اس لئے نہیں پڑھایا تھا میرا یہ ارادہ تھا کہ یہ سارے فلسوے میں ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے تو آج ہم وہ کر رہے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے اسلام اور سائنس میں بھی یہ اہم ہے اب افیسہ گوز کا جو دور ہے پانچ سو بیاسی قبل مسیح قافل قبل مسیح تب پانچ سو قبل مسیح یہ افیسہ گوز کا دور ہے اب اس نے ایک مذہبی جماعت کی بنیاد ڈالی اور اس نے پھر کچھ حقوق متعین کی جس کے اندر یہ کہا کہ مرد اور عورت برابر ہیں افیسہ گوز آپ کو پتا ہے اس کو اجداز علم انساء کہلیں ٹھیک ہے اس سے اس کو بڑی محبت سے محبت تھی عدد سے عدد سے بے پناہ یہ محبت کرتا تھا اور اس نے علم العادات کی جو بنیاد ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس فیسہ گوز اس میں موجود تھا اگرچہ سائنس میں ڈیفرنٹ چیزیں آتی ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کنفیوز نہیں ہونا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ کو مسلم فلسفر سے پوچھا جاتا ہے تو وہاں پڑھ چکے ہیں موسیٰ خوازمی کے حوالے سے جاتا ہے تو یہ بنیاد ہے نا فیسہ گوز یہ علم الحنصہ کی بنیاد ہے اور عدد سے اس کا عشق ہے اور اس کا کون ہے کہ کائنات کا مرکد و محور یہ کون یہاں رکھنا ہے کائنات کا مرکد و محور جو ہے نا وہ عدد ہے کائنات کا مرکد و محور کیا ہے یہ عدد ہے یہ فیسہ گوز اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ریاضی اور فلقیات کا ماہر تھا اور اس کے ساتھ اگر کہا جاتا ہے کہ اگر فیسہ گوز نہ ہوتا تو گلیلیو کا نام و نشان بھی اس دنیا میں نہ ہوتا گلیلیو کا نام و نشان بھی یہاں پہ نہ ہوتا علم العادات کا بانی عدد سے عشق کیا کائنات کا مرکد و محور کہتا ہے یہ سارا عدد ہے اور اس نے پہلا یونانی ہے جس نے زمین کے گول ہونے کا اعلان کیا کبھی فلس میں آتے رہے کہ زمین چپٹی ہے پھر بعد میں ایک کول آیا کہ زمین گول ہے تو بیزوی شکل میں ہے یہ اس طرح کے مختلف تحقیقات ہوتی رہی ہیں مختلف فلسفرز نے اپنی اپنی بات کی ہے مگر یہاں پہ فیسہ گوز کا جو قریب ہے وہ یہ کہتا ہے کسی نے پہلی دفعہ یونان سے زمین کے گول ہونے کا اعلان کیا جب اس نے اعلان کر دیا ظاہری بات ہے آپ کسی نے رد کرنا تھا تو کسی دلیل پر رد کرے گا اب آپ کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو آگے ثابت کرنا یا کسی نے غلط ثابت کرنا تو کوئی نہ کوئی دلیل پر ہی ہوگا بہرحال اس نے بنیاد اس نے کی اس کے بعد کچھ اس کے اصول ہے اس نے کچھ چیزیں جو متعارف کروائی ہیں وہ درہ سن لیں میں یہاں بلک نہیں راج ہے آپ کو روٹس میں آپ کو شر کر دوں گا سب سے کہتا ہے زمین صرف ایک نقطہ کے گرد گھومتی ہے کیا کہتا ہے زمین ایک نقطہ کے گرد گھومتی ہے دوسرا اس کا کول ہے نہیں چاند سورج کی روشنی منعقص کرتا ہے چاند خود روشن نہیں ہے یہ سورج کی روشنی سے روشن ہوتا ہے انسانی زندگی کے چار اناصر یہ بات یاد رکھ لیں یہ ارستو کا بھی کول ہے یہ ارستو کا بھی کول ہے انسانی زندگی کے چار اناصر اور اس طرح کول جانیوز کا بھی یہی کول ہے وہ یہی کہتا تھا کہ انسانی زندگی کے کتنے اناصر ہیں چار یہ بھی ہم آگے جا کے اس کا بھی پڑھیں گے عرصہ نے بھی یہی کہا ہے ہوا پانی آگ مٹی ان چار جیزوں سے یہ بنی ہے کائنات جو ہے اس کے بعد کہتا ہے چاند خود روشن ہے نہیں ہے اس کا نظریہ ہے کہ چاند روشنی ادھار لیتا ہے اور چاند خود روشن ہے نہیں ہے اور اس کے بعد زمین کی گردش کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ زمین کی گردش کیا ہے متواتر ہے زمین کی گردش کیا ہے متواتر اس کے بعد ہی فیصہ غوث کے بارے میں بہت یعنی چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے عدد سے محبت کرتا تھا ریاستی کا اور فلکیات کا مائر تھا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ کائنات پر مرکدوں نحمر عدد ہے اور یہ قول تھا کہ چاند خود روشن نہیں ہے بلکہ چاند روشنی مناقص کرواتا ہے اب جو جنان کا دور ہے سائنس میں اس میں جنان کا دور ہے سات سو جنان نہیں سائنس سات سو قبل مسیح سے دو سو قبل مسیح یہ ایک بڑا عروج کا دور ہے یہ جنانی سائنس کا اب فیروائس کے بارے میں ہم کرتے بات کرتے ہیں فیلو لائلس اب یہ ہے دی جنان کا مشہور سائنس دار جنان کا مشہور سائنس دار ہے اور فیصہ غورز کا ہم اثر ہے اس نے کائنات نظام شبسی اور زمین کے بارے میں خصوصی طور پر نظریے قائم کیے ہیں اور اس کا قول ہے اس کا قول آپ نے یاد رکھنا ہے یہ کہتا ہے کہ آپ ہی ہر چیز کی اصل آپ یہ قول یاد رکھ رہے ہیں آپ ہی ہر چیز کی اصل ہے فیصہ غورز نے کیا کہا تھا چار اناسر ارزو نے کہا چار اناسر یہ کہتا ہے کہ ہر چیز آپ ہی ہے اور اسی سے آگے ہیں پورے کے پورا جو نظام شبسی ہے چار زمین کے مالے نظام شبسی رکھتا ہے اور یہ بھی کہایا سورج دیکھتا ہوا ایک گولہ ہے اس کا قول یاد رکھنے والا یہی ہے اور یہ فیصہ غورز کا ہم اثر تھا یعنی کہ فیصہ غورز رہے اس کے زمانے میں یہ موجود تھا اس کے مانے والا دے گی افلاتون کی یہ مشہور و معروف ہے آپ کو بتا ہے افلاتون اصل میں شنگیب تھا سکرات کا سکرات کا سکرات افلاتون ارستون یہ ایک تدیب آپ نے یاد رکھنی ہے سکرات افلاتون اور ارستون اس کے بعد سکرات کا شگل تھا اور نظریات جب اس نے نظریہ پیش کی افلاتون نے اس وقت اس کے نظریات کی وجہ سے اس زمانے میں ایک ہرچر مچ گئی اور اس کا جو استعاد تھا سکرات میں ہوں سکرات کی مجھے زہر پلائے ہیں جو آپ کو پتا ہے اس کو اس کے نظریات کی وجہ سے یہ زہر پینا پڑا تو افلاتون کے اس کے بعد جو نظریات آئے اس نے ارچر مچا دی اور یہ بھی فیصہ غورت کی طرح یہ بھی علم العادات ہم نے اسلام اور سائنس میں بھی بات کی تھی کہ موسیٰ خوارجمی جیسے جو میت کے اندر ریاضی کے اندر ماہر تھا ایسے افلاتون بھی ریاضی کا بہت بڑا ماہر تھا اور علم العادات کا دلدادہ تھا علم العادات کا دلدادہ تھا اس نے بہت زیادہ علم العادات سے محبت کی اور روحانیت سے کافی لگاؤ تھا روحانیت سے کافی لگاؤ تھا یہ بھی چیز یار لکھنی ہے آپ نے اس کے ساتھ اس کا دی اس نے نظریہ پیش کیا کہ چاند پتھر کا ایک ٹکڑا ہے چاند پتھر کا ایک ٹکڑا ہے جو سورج سے روشنی مستعار لیتا ہے جو سورج سے روشنی ادھار لیتا ہے اور اس کے بہت ساری باتیں بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے افلاتون سفرات کا شگرد ہے افلاتون کا آگے رسول سبید ہے علم العادات کا عبادی ہے دادہ ہے مہم کے اچھا چاہنے والا دلدادہ ہے اور روحانیت کا بھی قائرم اور اس کے ساتھ ساتھ افلاتون جو ہے اس نے ریاضی کے اندر گراہ قدر خدمات سے رگامن دی ہے یہ اپنے دہنے میں رکھ رہا ہے نیکس آمات کہتے ہیں تالیس تالیس اب یہ ایک بڑا مشہور و معروف مصر سے یہ اس کا تعلق ہے مصر سے اور جیومیٹری جیومیٹری فلسفہ کے اندر ماہل تھا لیومیٹری اور فلسفہ میں ماہل تھا اس نے تعیم احصل کی اور فلسفہ یونان یعنی فلسفہ اور سائنس کا یونان میں جو بڑھنے کہا جاتا ہے نا وہ اسے کہا جاتا ہے تالیس کو فلسفہ فلسفہ اور سائنس کا یونان میں بڑھنے ہیں تالیس کہا جاتا ہے کون ہے تالیس ہے اب اس کے بارے میں آپ نے ایک اور کال بڑا مشہور اور معروف سنے ہیں جو پیپر میں آیا ہوا وہ کال ہے کہ ہر چیز کی اصل پانی ہے ہر چیز کی اصل پانی ہے اب یہ کال جو رہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور صاحب کا پیپر میں بھی آیا ہے لیکشنار کے پیپر میں آیا ہے مگر لوگ اس کو سمجھتے ہیں عرصتو کا کتابوں والے نے بھی عرصتو کا لکھا ہوا ہے مگر یہ کال عرصتو کا نہیں ہے یہ کال جو کس کا ہے تعلیس کا ہے کہ ہر چیز کی جو اصل ہے وہ پانی ہے اور یہ بلکل قول جو ہے وہ قرآنی اور اسلامی نظریے سے ملتا جلتا قول ہے وَجَعَلْنَا مِلَا اِلْمَا اِلْقُلْ لَسَيْحَيْشِ کہ ہم نے ہر جندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا تو یہ قول جو ہے تعلیس کا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس نے کہا کہ یہ جو زمین ہے نا یہ ایسے ہے جیسے پانی پہ کوئی سلنڈر تیار رہا ہوتا ہے تو ہماری زمین ایک سلنڈر ہے جو کہ پانی کے اوپر ہے تیار رہی ہے یہ کس کا قول تھا تعلیس کا اس کے بعد بات آتی ہے ایلیکسی مینڈر ان کے بارے میں کوئی زیادہ سوالات نہیں آتی ہے مرحبا آپ کو صرف بتانا مقصود ہے یہ تعلیس کا شغیر تھا تعلیس کا دنیا کا نقشہ بنایا اور اس نے نقشہ اس کا کہنا ہے ارتقاء کا نظریہ یہ کہتا تھا کہ سب سے پہلے انسان مچھلی تھا سب سے پہلے انسان مچھلی تھا اور اس سے پہلے جو انسان کہتا ہے ارتقاء کا نظریہ اس کا انسان مچھلی تھا ارتقاء کا نظریہ اس کو کہتے ہیں اس کے بعد اس کا کام ہے کہ پہلے تھے ہوا پانی اور مٹی تین انصر اس نے چوتھا انسل آگ کو شامل کیا ہے یہ کیا کس نے شامل کیا ہے نیکسی مینڈر نے چوتھا انسل آگ کو شامل کیا ہے یہ اپنی یاد رکھن بس آگ آگ کا انسل اس میں شامل ہے بس یہ یاد رکھن تحریز کا شکیرتہ دنیا کا رکشہ منایا اور نظریہ ارتقاء اس کا ہے اور چوتھا انسل اس نے آگ کا شامل کیا ہے یہ یاد رکھتے ہیں دینوں اب دینوں جو ہیں عمومن یہ کہا گیا ہے کہ دینوں جو حرم وہ دو ہیں دینوں دو ہیں ایک فلسفی تھا اور ایک سائنس دان تھا اور یہاں پہ ہم سائنس دان کی بات کہہ رہا ہے کہ جو چار سو نبے میں پیدا ہوا ہے کمر مسئلہ میں اور اس کے ساتھ ایلیا کے نام سے مشہور ہے ایلیا ایلیا کے نام سے مشہور و معروف ہے اور منطق میں اس نے ایک بڑا نام کمایا اور اس کا ایک کون وہ یاد رکھنے والا ہے کہ کائنات ایک مسلسل اور نقابل تغیر چیز ہے کائنات ایک مسلسل اور نقابل تغیر چیز ہے بس اس کا یہ کوئl یاد رکھنے ہیں زنو دو ہیں ہم کس کی بات کر رہے ہیں زنو سائنس دان کی اور جس کا نام یہ ایلیا ہے eu回ر آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ اس نے منطق میں نام کمایا اور یہ کہا کائنات ایک مسلسل اور نقابل تغیر چیز ہے ارسطول اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہے کہ یہ افراتون کا سنگیت تھا افراتون کا شگیت اور بیس سال افراتون کے اکیڈمی میں پڑھا ہے بیس سال اکیڈمی میں پڑھا ہے بیس سال افراتون اب یہ ریاضی منطق فترہ یا تیبیات علم القلام میں اس نے کمال حاصل کیا اب اس کا قول ہے کہ تمام چیزوں کی اصل چار جیتے ہیں تمام چیزوں کی اصل چار چیزیں ہیں وہ یہ کہتا ہے چار چیزیں کون ہیں ہوا مٹی پانی اور آگ یہ چار چیزیں جو کہتا ہے عرصتوں کے ان چار جیزوں سے کائنات ساری کی ساری کھڑی ہوئی ہے اور اس نے ایک اس کے فلسوے جانب پہ بڑے مطمئن ہیں وہاں پہ اس کے فلسوے بڑے کمزور بھی تھے اسی کا کہنا ہے اس نے کیا کیا ہے کہ ایٹم کے وجود کا انکار ایٹم کے وجود کا انکار کیا ہے اور اس پہ اس کو بڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے ایٹم کے وجود کا وہ کہتا ہے کہ زمین ہی کائنات کا مرکز ہے یہ بھی اس کا قول یاد رکھنا ہے عرصتوں کا زمین ہی کائنات کا مرکز ہے یہ قول عرصتوں کا ہے زمین ایٹم کا انکار کون کرتا ہے عرصتوں زمین ہی کائنات کا مرکز ہے یہ کس کا قول ہے ارستو کا اور زمین گول ہے گلیلو کا نظریہ سکندر آدم کا استاد تھا ارستو سکندر آدم کا استاد تھا اور اس نے حیاتیات کو اپنا موضوع بنایا تھا اس نے حرکت کی تاریخ کی تھی کہ بھاری چیز پہلے زمین پر گرے گی اور ہلکی چیز جو ہے وہ بعد میں زمین پر گرے گی یہ اس نے نظریہ پیش کرتا ہے ارستو افلاتون کا شگیرد ہے تمام چیزوں کے اصل چار چیزیں ہیں ایٹم کا وجود کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ زمین ہی کائنات کا مرکز ہے یہ آپ نے یار لیکن ہے ارستو کے بارے میں میں مدیر میں نے یار اتنا کو پڑھا رہا ہے اتنا کافی ہیں صرف سنتے ہیں دیکھیں بکرات اب یہ جو بکرات ہیں یہ بہترین طبیب ہے ایک بہترین ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیں کہ بکرات کو نا تیب کا کہہ رہے باوہ آدم کہا جاتا ہے تیب کا باوہ آدم یعنی تیب میں سب سے زیادہ مقرات کا نام آتا ہے اس نے انسانی جسم میں چار خلطوں کا مجموعہ کرا دیا ہے فنے جرائی پر اس نے کام کیا ہے فنے جرائی پر بھی کام ہے دی اور فنے جرائی پر سب سے پہلے اس نے اپریشن کیا تھا مہنڈے کا اس نے کس کا کیا تھا مہنڈے کا اپریشن اس نے کیا تھا بکرات جسم اور انسانی ساخت کا مطالعہ بھی بکرات کرتا ہے اور اس کو ایک بہترین تسلیم کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے جو تھے جنانی فراسور ان کے بعد ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں جو سکندریہ میں فراسور تھے مصری سکندریہ میں ٹیک ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں سکندریہ میں کون کون سے لوگ ہیں رومی سائنس پر جنانی سائنس کا اثر تھا یہ یار رومی سائنس پر یونانی سائنس کا اثر تھا اب اس میں سب سے زیادہ سائنس کا اروج کس کے دور میں ملا ہے اس کندریہ میں اقلی دس اقلی دس اقلی دس کے دور میں سب سے زیادہ اروج ملا ہے اس نے ریاضی کی تداب کلیے نکالے اور ریاضی پر تیرہ جلدوں پر ریاضی کی کلیے نکالے تیرہ جلدوں پر مسمل اس نے ریاضی پر کتاب لکھی ریاضی پر کتاب لکھی ہے اس کے بعد ہی بطلی موس یہ سکندریہ کے نام سے ایک بڑا مشروع معروف نام ہے یہ سکندر کا سب سے بڑا سکندریہ کا سب سے بڑا فلسفر سمجھا جاتا تھا بطلی موس عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ انگرچورت پائی ہے تو اس نے پائی ہے یہ مصری تھا اور اس نے یہ جو آسیار ہے نا آتار زورہ مریخ مصری اس کے جو نظام ہے اس کا تعارف جو ہے یہ وہ ہی کرنے والا ہے اس نے نو افلاق کا سلسلہ بتایا تھا اور اس ہی نے دنیا کا پہ ایک نقشہ منایا تھا دنیا کا نقشہ اور جس نقشہ میں دریائے گنگا بھی دکھایا گیا ہے دریائے گنگا بھی دکھایا گیا ہے اس کے بعد ہم مختصر بات کرتے جا رہے ہیں جانی نوس جانی نوس یہ بنا مشورہ معروف ہے لی ماہر طبیب ہے لی اور اس نے پریشن کیا کہ بندروں کی چیر پھاڑ بندروں کی چیر پھاڑ اس نے کیا لی اور اس پہ پریشن کیا اس پہ کچھ قواہت اس نے مرتب کیا اس نے اندرونی آزا کا متعلیہ کیا اس کے ساتھ ساتھ شریعانوں کا علم میں اس کے پاس موجود تھا اس نے یہ کہا تھا کہ اگر جسم کی شرعان آدھے گھنڈے تک پھٹی رہے تو انسان کا سارے کا سارا جو خون ہے وہ نکل جاتا ہے یہ اس نے بیان کیا تھا نظریہ جو سب سے اہم حصہ جو جسم کا اس کے ہاں وہ دل ہے اس کیا کہہ کہ دل جو ہے یہ ہمارے جسم کا سب سے اہم ترین حصہ ہے دل اب ہم بات کرتے ہیں اسلامی فراسورس کی